شفقت بھائی ویڈیو کو کرتے چلے شیئر تو آج کا میں پہلا قویسٹن کرنے جا رہا ہوں تو ہمارا پہلا قویسٹن کچھ چھوٹا سا اور بلکل آسان سا قویسٹن ہے تو قویسٹن کیا ہے امید کرتا ہوں کہ نماز سب ہی پڑھتے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہمارا پہلا قویسٹن یہ ہے کہ وضو کرنے کے کتنے فرائض ہیں اور غوصل کرنے کے کتنے فرائض ہیں فرائض بتانے بھی ہیں کہ کون کون سے غوصل کے نہ بتائیں صرف وضو کے فرائض بتانے کے کون کون سے غوصل کے فرائض کتنے ہیں اور غوصل کے فرائض کتنے ہیں غوصل کے فرائض بتانے ہیں کہ کون کون سے ہیں بہت ہی آسان قویسٹن بہت ہی آسان قویسٹن ابھی تک ہمیں پندرہ لوگوں نے جوئن کر لیا ہے پہلا قویسٹن ہو گیا ہے غوصل کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے اور غوصل کے صرف فرائض کی تعداد بتانے ہیں کہ غوصل کے فرائض کتنے ہیں ابھی تک دیکھتے ہیں میں نے یہ فون بھی ساتھ رکھاوا ہے دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے بوزو کے کتنے فرائز ہیں اور کون کون سے اور غسل کے کتنے فرائز ہیں غسل کے فرائز کی صرف تعداد بتانی ہے اور بوزو کے جو فرائز ہیں ان کا نام بھی بتانا ہے کون کون سے ابھی تک کوئی کوئی کمنٹ نے آیا مجھے جتنے بھی بھائی لائیو جوئن کر چکے ہیں ان کا بہت شکریہ ملک رفاقت بھائی نے میں جوئن کیا ہے ویلکم تو مائی لائیو رفاقت بھائی قادر بھائی نے ہمیں جوئن کیا ہے قادر بھائی ویلکم اگر سوال دوبارہ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جلدی جلدی میں نے کوئی اتنا مشکل نہیں کیا ایزی کوئسٹن ہے جلدی جلدی جواب دے دیں تاکہ ہم نیکس کوئسٹن کی طرف بڑھ سکیں ٹائم بہت لے رہے ہیں آپ ابھی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں دیکھ لیں آپ ووزو کے فرائز کتنے اور کون کون تھے ووزو کے چار فرائز ہیں مو دونا ہاتھ کونیو تک دونا سر کا مسا کرنا پاؤنٹ ہوں تک دونا اور گسل کے تین فرائز ہیں بلکل درست جواب ہے جی آج کے پہلے کوئسٹن کے وینر ہیں آتف سی ایچ جنہوں نے بلکل درست جواب دیا ہے ووزو کے چار فرائز ہیں اور گسل کے تین فرائز ہیں ووزو کے کون سے چار فرائز ہیں ہمیں آتف بھائی نے بتایا ہے کہ چہرے کو دینا یعنی ایک کان کلو سے دوسری کان کلو تک اور تھوڑی کے نیچے تک داری کا ایک بھی بال ذرہ بار بھی خوشک نہ رہے ایک فرائز ہو گیا اور ہاتھوں کو دینا کونیو تک دو فرائز ہو گئے سر کے چوتھائی حصے کا مسا کرنا اور پاؤں کو ٹخنو سمیت دونا آج کے کوئسٹن کے پہلے وینر ہیں آتف سی ایچ تو اگر آپ سب ریڈی ہیں تو میں دوسرے کوئسٹن کی طرف بڑھوں جلدی سے مجھے کمنٹ باپس میں اوکی یا ڈان کر دیں پھر میں آپ سے دوسرا کوئسٹن کروں بہت ہی آسان سوال ہے لیکن اکثر بندو کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا اس لئے میں آج آپ کے لئے ایسے کوئسٹن لے کے آیا ہوں کہ تاکہ جن بھائیوں کو غزو کے فرائز نہیں معلوم انہیں بھی معلوم ہو جائے اور نیکسٹ کوئسٹن اگر آپ ریڈی ہیں تو مجھے کمنٹ باپس میں اوکی یا ڈان لکھے میں نیکسٹ کوئسٹن کروں آپ سے اور ہاں آپ کو میں بتاتا چونوں غزو کے فرائز ہو رہی آپ کو میں نے بتایا نہیں غزو کے فرائز کون سے ہیں تین بار کھولی کرنا حلق تک پانی لے کے جانا ہے تین بار کھولی کرنا اور تین بار ناک میں پانی چڑھانا یہ جو ناک کی پتلی ہڈی ہے یہاں تک پانی لے کے جانا اور پھر اس کے بعد پورے بدل کو گھلا کرنا کوئی بھی جگہ خوشک نہ رہے تین فرائزیں گسل کے اگر آپ لڑی ہیں تو میں دوسرے قویسٹن کی طرف بڑھوں اگر کسی کو میرا یہ کمپیٹیشن بورنگ لگ رہا ہے تو مجھے بتا سکتا ہے میرے خیال میں تو بہت ہی اچھے سوالات ہیں آج آپ کو جن کو نہیں معلوم ان کو بھی معلوم ہو جائے گا وضو کے فرائز اور گسل کے فرائز میں نے بتا دی ہیں ویڈیو کو نہیں شیئر کر رہے آپ آتے بھائی آپ نے ابھی تک ویڈیو کو شیئر نہیں کیا ویڈیو کو شیئر کر دیں تو پھر میں نیکسٹ کوئسٹن کی طرف بڑھنے لگا ہوں آج کا جو ہمارا اگلا کوسٹن ہے وہ بھی کچھ آسان سا ہی ہے لیکن اکثر لوگ اس کوسٹن سے بھی محروم ہوتے ہیں اس کے انسر کے لیے امجد بھائی نے میں جوئن کیا ہے ویڈیو کو شیئر کر دیں جلدی جلدی ویڈیو کو شیئر کر دیں ابھی تک صرف مجھے آتے بھائی کے ہی کمنٹس آ رہے ہیں اور کوئی کمنٹس کر رہی نہیں رہا یا کیا سین ہے صرف آتب بھائی کے کمنٹس آتے ہیں اور کسی کے کمنٹس مجھے نہیں آ رہے ہیں ویڈیو کو آپ نے شیئر کر دیں اگر آپ ریڈی ہیں تو میں نیکسٹ کوئسٹن کی طرف بڑھوں سیب بھائی نے ہمیں جوئن کیا ہے ویڈیو کو سیب بھائی تو آج کا ہمارا دوسرا کوئسٹن کچھ آسان سا ہے بلکل آسان سا تو وہ کیا کوئسٹن ہے ہمارا دوسرا کوئسٹن ہے کہ نماز کے کتنے فرائز ہیں جو ہم نماز ادا کرتے ہیں نماز کے کتنے فرائز ہیں اور ان میں سے کتنے فرائز ایسے ہیں جنہیں شرائط بھی کہا جاتا ہے بھائی میں نے آپ کو میسج کیا ہے گسل کے تین فرائز اب بھی ہمیں میسج کیا ہے بھائی نفاقت بھائی نے میسج کیا ہے لیکن ناطف بھائی نے پہلے ہی جواب دے دیا تھا صدقے برو سروس پرابلم کوئی مسئلہ نہیں شاہدے بھائی کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں تو ہمارا دوسرا کوئسٹن ہے جو نماز کے کتنے فرائز ہیں ٹوٹل نماز کے کتنے فرائز ہیں اور کتنے فرائز ایسے ہیں جنہیں شرائط کہا جاتا ہے یعنی کہ نماز ادا کرنے سے پہلے جن کا کرنا ضروری ہے وضو کے فرائز بھائی یہ تو بتا دیا ہے گسل فرائز میں میں نے پانی ڈالنا عبدالمجید بھائی یہ ہو گیا ہے ابھی میرے خیال میں آپ کے پاس لیٹ سے جواب 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 لیٹ سے میری وائس پہنچ رہی ہے اس لیے آپ لیٹ مجھے کمیٹ کر رہے ہیں نماز کے کتنے فرائز ہیں اور کتنے فرائز ان میں سے کتنے فرائز ایسے ہیں جنہیں شرائط کہا جاتا ہے یعنی نماز سے پہلے کرنا ان کا ضروری ہوتا ہے اور ان میں سے جتنے بھی یہ فرائز ہیں اگر ایک بھی ادورہ ہو یعنی ایک بھی اگر رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی ابھی کون جواب دے گا اس کا دیکھتے ہیں نماز کے فرائز کتنے ہیں اور ان میں سے کتنے فرائز ایسے ہیں جنہیں شرائط کہا جاتا ہے یعنی نماز سے پہلے ادا کیا جاتے ہیں پھر نماز ادا کی جاتی ہے ابھی تک کوئی کمنٹ نہیں آیا مجھے 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 کون جواب دے گا یار آپ اتنا ٹائن لے رہے ہیں ایسے تو نہیں ہوگا میرے خیال میں کسی کو بھی نہیں معلوم میرے خیال میں نماز کے فرائز کتنے ہوتے ہیں کسی کو بھی نہیں معلوم اگر آپ کو نہیں معلوم تو بتا دو یار میں آپ کو بتاؤں ٹائم کافی ہو رہا ہے ابھی ہمارا صرف دوسرا کوسٹن جا رہا ہے تو میں آپ کو نماز کے فرائز بتانے جا رہا ہوں میرے خیال میں کسی کو بھی نہیں معلوم نماز کے فرائز کتنے ہوتے ہیں تو نماز کے کل تیرہ فرائز ہوتے ہیں نماز کے ٹوٹل کتنے فرائز ہیں تیرہ جن میں سے چھے جو ہیں وہ شرائط ہیں یعنی نماز سے پہلے کرنی پڑتی ہیں اور وہ شرائط کون سی ہیں تہارت یعنی جسم کا پاک ہونا تہارت ہے جسم یعنی جسم کا پاک ہونا اور ستر کا ڈامپا ہونا یعنی کہ یہ جو ہمارا جسم ہے نا گھٹنوں سے گھٹنے سمیت ڈامپا ہونا چاہیے اور قبلہ کی طرف روخ ہونا نہیں معلوم برو قبلہ کی طرف روخ ہونا یعنی بلکل سٹیج جہاں جس طرف قبلہ ہے وہاں اس طرف ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہمارا روخ قبلے کی طرف نہ ہو تو ہماری نماز نہیں ہوگی اگر ہمیں معلوم ہے تو کہ قبلہ کس طرف ہے پھر بھی ہم اس طرف نہ کریں تو ہماری نماز نہیں ہوگی اور سب سے ضروری جو بات ہے وقت نماز کا وقت یار آپ گیارہ بجے کمپیٹیشن شروع کرو ابھی نیٹ بہت زیادہ سلو ہوتا ہے نیکس کریں گے انشاءاللہ کہنا میں عبد المجید بھائی نیکس کوشش کریں گے اچھا تو میں وقت کا بتایا ابھی تو پانچوہ جو ہے نیت اور نیت مو سے کرنا ضروری نہیں ہے کسی خدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ کو نیت مو سے کرنی ہے نیت دل کی ہونی چاہیے دل کی نیت ہونی چاہیے اور جو چھتی شرائط ہے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ کھو اکبر جو کرتے ہیں ہم نماز سے پہلے اس کا ہونا یہ نماز سے پہلے کی شرائط ہیں اور جو نماز کے اندر جو فرائز آتے ہیں اس میں بھی سب سے پہلے آتا ہے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ کھو اکبر اللہ کھو اکبر کرنا پہلا فرض ہے جو اور اس کے بعد قیام کرنا نماز کا دوسرے فرائز میں آتا ہے قیام کرنا تیسرا فرائز میں ہوتا ہے رکو کرنا قیام کے بعد سور اقراط کرنا رکو کرنا سجدہ کرنا اور جب ہم تشکت پڑھتے ہیں بیٹھ کے اتاہیات اللہ اس کے بعد سلام پھینا یہ سات جو فرائز ہیں نماز کے اندر ہیں اور چھے فرائز شرائط کے طور پر استعمال ہوتے ہیں امید ہے کہ سب سمجھ گئے ہوں گے تو آج کا ہمارا جو تیسرا کوسٹن ہے کہ انسان کے کتنے عمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے یعنی کہ جب انسان فوت ہو جائے گا تب بھی ان کا ثواب ملتا رہے گا کوئی سے پانچ عمال کے نام بتا دیں کہ کوئی سے پانچ عمال ایسے بتا دیں جب ہم مر جائیں گے تب بھی وہ ہمارے کام آئیں گے انسان کے کوئی سے پانچ ایسے عمال بتا دیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے کام آئیں گے یعنی کوئی سے پانچ ایسے ایسی نیکیاں بتائیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو کام آئیں گے صرف پانچ یعنی ریپلائی دیا ہے تو بھائی ریپلائی نہیں آیا آپ کا بلکل بھی ابھی آپ کا ریپلائی آیا ہے ابھی آپ صرف یہی آپ کا میسج ہے کہ یعنی ریپلائی دیا ہے کمنٹ نہیں آرہے آپ کے کسی کا بھی اور بہت کم آرہے ہیں انسان کے پانچ عمال ایسے بتائیں جن کے شاید میں نے شیئر کی ہے وہاں دے دیا ہے شاید آتے بھائی لیکن کمنٹ تو آنا چاہیے تھا میرے پاس دوسرا فون بھی ہے اس میں بھی کمنٹ نہیں آیا آپ کا انسان کے پانچ عمال ایسے بتائیں جب انسان فوت ہو جائے گا تب بھی نیکیوں کے طور پر اسے کام آئیں گے قبر میں بھی یعنی اسے ثواب ملتا رہے گا ان نیکیوں کا کوئی سے پانچ ایسے عمل بتائیں بہت ہی آسان تین عمل جو مرنے کے بعد کام آئیں گے بہت سے عمل ہیں بہت سے عمل ہیں مرنے کے بعد جو ہمارے کام آ سکتے ہیں اگر ہم دنیا میں کریں تو کوئی سے پانچ بتا دیں آپ کے بلکل آسان کوئی مشکل نہیں ہے یہ تو بچے بھی بتا سکتے ہیں سال سواب کے لحاظ سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی مشکل والی بات بھی نہیں ہے نیکس ہمارا جو کوسٹن آ رہا ہے وہ تھوڑا سا ٹف ہوگا ٹف یا تھوڑا آسان پوچھوں گا پھر ٹف کی طرف جاؤں گا ابھی آسان یہ بھی بالکل آسان کوسٹن ہو رہا ہے مرا کوئی بھی نہیں بتا رہا صدقہ جاریہ نے کولاد جو دھوائیں کرے علم جو دوسروں کو دے درافت لگانا بلکل ضرورت جواب ہے جی آتف بھائی نے ہمیں جواب دیا ہے دو جواب دے چکے ہیں آتف بھائی تو میرے خیال میں آج کے بینر ہوں گے آتف بھائی دو کوسٹن کے درست جواب دے چکے ہیں بالکل اگر ہم کسی کو علم سکھاتے ہیں تو ابھی وہ صدقہ جاریہ ہے یعنی ہمارے مدنے کے بعد بھی کام آئے گا درخت لگانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے یعنی اگر ہم درخت لگائیں گے جو بھی کوئی مسافر آ کے اس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھے گا سواب ہمیں بھی ملے گا اسی طرح ہم کسی کو پانی بھی نکلوا کے ابھی یہ میسج کر دیا ہے پانی بھی ہم نکلوا سکتے ہیں وہ بھی صدقہ جاریہ میں آتا ہے اور بھی بہت سے صدقہ جاریہ میں عمال آتے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے تاکہ مرنے کے بعد ہمارے کام آئے اور سب سے جو اچھا ہے وہ ہے نیک اولاد اپنی اولادوں کو نیک بنو تاکہ جب فوت ہو جاؤ تو وہ آپ کے وسیلے کی دعا کرے تو بہت اچھا اچھے جواب دیئے ہیں آپ نے آتا ہے بھائی بہت ہی عالی لگتا ہے کہ آج آپ ون کریں گے تو جو میرا حیران کن قویسٹن آرہا ہے نماز کے حوالے سے دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں اور کتنی واجب دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں اور کتنی واجب بہت ہی آسان قویسٹن ہے اور تھوڑا سا کنفیوز کر دینے والا بھی بلکل عبدالمجید بھائی نے بھی دیا ہے کہ کتاب جو مدرستے کو دیا ہو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ سے پہلے آپ نے جو جواب دیئے ہیں بلکل دروست ہے بھائی لیکن آپ سے پہلے ہمیں جواب دیئے ہیں آتف سی اچ نے تو دوسرے قویسٹن کے وینر بھی ہوئے آتف چودری تو ہمارا جو تیسرا قویسٹن ہے دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں اور کتنی واجب نوافل تو بہت سے ہوتے ہیں منہ آپ اپنی مرضیہ کریں یا نہ کریں وہ تو فرض اور واجب کا بتائیں کہ دن میں کتنی نمازیں فرض ہوتی ہیں اور کتنی واجب بہت ہی آسان قویسٹن آج کے قویسٹن جو میں پوچھ رہا ہوں بچوں وہ بھی آتے ہوں گے میں اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں لیکن آپ لوگ جواب نہیں دے رہے صرف آتے تو ہوں گے سبھی کو لیکن جواب نہیں دے رہے شاید آپ سوچ رہے ہو کہ کوئی غلط ہو جائے یا انٹرنیٹ پرابلم ہوگی میرے خیال میں دس منٹ رہ گئے ہمارے کمپیٹیشن کو ٹوٹل دس منٹ دس منٹ کے اندر اندر ہم نے جو قویسٹن رہ گئے ہیں ایک قویسٹن میرے خیال میں باقی ہے اس کے بعد تو وہ کلیر کرنا ہے دس منٹ کے اندر اندر میرا قویسٹن ایک بار پھر سے سننے پانچ نمازیں فرض اور ایک واجب بالکل درست جواب ہے آتف بائیک نے جواب دے دیا ہے پانچ نمازیں فرض ہوتی ہیں اور ایک واجب اور آپ اس وجہ سے کنفیوز ہوں گے اکثر بائی جو بھی سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے آپ اس وجہ سے حیران ہوں گے کہ واجب نماز کون سی ہے تو واجب نماز آ جاتی ہے عشاء کے جو ویتر ہوتے ہیں یار میرے پاس نیٹ بہت سلو ہے میں تیار نہیں تھا آج آپ اب جا کمپیٹیشن کرو گے تو گیارہ یا ساڑے گیارہ بھائی آپ کی بات تو ٹھیک ہے گیارہ ساڑے گیارہ عبد المجید بھائی لیکن چلیں نیکسٹ انشاءاللہ کوشش کریں گے باقی جو بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دس بجے کا ٹائم فیکس ہے بہت سے لوگوں نے مجھے کمنٹس کیے تھے دس بجے کا ٹائم رکھیں تو اس لیے میں نے دس بجے کا رکھا تھا تو بہت ہی اچھا جواب دیا عطب بھائی نے پانچ نمازیں فرض ہوتی ہیں اور ایک نمازہ جو واجب ہوتی ہے جو ویتر کی صورت میں یعنی ویتر ہیں جو واجب ہیں ہم پہ ویتر واجب ہوتے ہیں تو آج کا ہمارا آخری کوسٹن ہے بہت ہی آسان ہمارے وینر ہو چکے ہیں عطب بھائی آج کے کمپیٹیشن کے جو وینر ہیں وہ ہیں عطب سی ایچ تو ہمارا جو لاسٹ کوسٹن ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا راجہ عبراہیم بھائی کہتے ہیں کیسے ہو اللہ کا شکر ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا یعنی کس عمل کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا قیامت کے روز کس گناہ کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا لاسٹ کوسٹن ہے آج کا ہمارا کہ قیامت کے دن کس چیز کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا یہ جو کوسٹن آج میں نے کیے ہیں انہیں بولنا نہیں ہے یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کے کام آنے والی باتیں ہیں نماز کا بھائی عبراہیم بھائی کہہ رہے ہیں نماز کا وہ تو نہیں بھائی کس عمل کا فیصلہ ہوگا یعنی کہ آپ کا کون سا ایسا جرم ہے یعنی ہمارے اندر کون سا ایسا جرم ہے جس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا یعنی نماز کا بھی آپ اور نماز کا سب سے پہلے پوچھا جائے گا یہ جو میرا کوسٹن ہے کچھ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے آپ کی سمجھ میں میرے حیال میں نہیں آرہا یعنی کہ ہم دنیا میں بہت سے گناہ کرتے ہیں بہت گناہ گار ہیں ہمارے کس گناہ کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا یعنی کہ سب سے پہلے اس کی سزا دی جائے گی سب سے پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے گا کونسا گناہ ایسا ہے جوانی کا حساب ہوگا جوانی کا حساب بھی ہوگا وہ بھی اپنی جگہ لیکن سب سے پہلے جو ہوگا نماز کا نہیں بھائی آتا بھائی نماز کا پوچھا جائے گا لیکن حساب سب سے پہلے جو ہوگا وہ میں بھی آج جب میں نے کوسٹن دیکھا تو میں بھی حیران ہی ہو گیا تھا کہ یار یہی فائدہ ہوتا ہے ایسا لائیو آنے کا صرف آپ کو نہیں فائدہ ہو رہا مجھے بھی بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور الحمدللہ میں بہت خوش بھی ہوں اس قوم سے کہ بہت زیادہ مجھے دینی حوالے سے علم ہو رہا ہے کچھ آپ کو سکھا رہا ہوں کچھ آپ سے سیکھ رہا ہوں تو اگر آپ کو نہیں معلوم تو بتائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس چیز کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا تو میرے خیال میں کسی کو بھی نہیں پتا اس کے حوالے سے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ حقوق اللہ حقوق العباد نہیں بھائی سب سے پہلے جس چیز کا قیامت کے دن فیصلہ ہوگا وہ ہے قتل یعنی جب ہوں قتل کرتے ہیں سب سے پہلے ان بچیوں کا جو اسلام قبول یعنی اسلام سے پہلے زندہ دربور کر دی جاتی تھی ان کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا قیامت کے دن روزہ محشر ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کا فیصلہ جو بے گناہ قتل کر دی جاتی تھی وہ آنکھ بھی کھولتی تھی تو انہیں زندہ دربور کر دیا جاتا تھا ان بچیوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا قیامت والے روز تو امید کرتا ہوں کہ بہت ہی انٹرسٹنگ کوسٹن لگے ہوں گے آپ کو آج اور بہت کچھ سیکھنے کو ملائے ہمیں تو اگر کسی کوسٹن یا انسر میں آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں تو نیکس کمپیٹیشن بھی ہمارا ہوگا جمعیرات کو اور آج کے جو ہمارے وینر ہیں آتف سی ایج یہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں اللہ پاک ان کے علم میں مزید اضافہ کرے اللہ پاک ان کے ان کی زندگی لمبی کرے اوہ گود برو بہت شکریہ آتف بھائی امید ہے کہ آپ کو یاد آگیا ہوگا پتہ تو تھا لیکن بعض سے منع بھول جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا کمپیٹیشن اچھا لگا ہوگا اور ہمارے وینر ہیں آج کے آتف چودری جو دھرلیا جٹوں سے ہیں میرے خیال میں ہاں دھرلیا جٹوں سے چک سواری کے سائیڈ ہے دھرلیا جٹوں وہاں کے ہیں اور مدرسے میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ماشاء اللہ پاک ان کے ذوق میں ان کے تعلیم میں ان کے ہر قوم میں برکتیں نازل کریں اور نیکس جمرات تک میں آپ سے چاہوں گا اجازت تو نیکس جمرات کو پھر ہمارا اسی ٹائم ہوگا کمپیٹیشن تب تک کے لئے رہیے گا تیار اور انشاءاللہ نیکس جمرات کو بھی بہت ہی اچھے اچھے آپ کے لئے سوالات میں لے کے آؤں گا اور بہت ہی کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ کا بھائی آسین آسین